موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہن سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ یوم استحال اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کی فوجی محاصرے کو ایک سال مکمل ہونے پر ملک اور دنیا بھر میں ریلیوں کے نقاد اور احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں وزیراعظم نے آج مظفرہ باد میں مظلوم کشمیریوں کی یاد میں دیوار مظاہمت کا افتتاق کیا یوم استحال کے موقع پر کشمیریوں کے ساتھ اظہاری ایک جیتی کیلئے آزاد جمہو کشمیر قانون سازی سمدھی کا ایک لاز جاری ہے سردنی آج سامباد میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈاڑے کہ وہ ذرائع بلاق اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں داقل ہونے کی اجازت دے تاکہ وہاں کے حقائق سامنے لائے جا سکیں اخوام متحدہ کے انسانی حقوق کے مہرین نے بھارت اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے حل کے لیے فال اقتماد کریں اور آلٹر فوٹ میں پہلے کرکٹرس میں پاکستان نے بھار انگلنڈ کے خلاف ٹیسٹ چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا خبریں تفصیل کے ساتھ قوم آج یومی استحصال منا رہی ہے جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں فوجی محاصرے کے ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یک جیتی کا اظہار کرنا ہے گزشتہ چال پانس اگست کو نرندر مودی کی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کی خصوصی آئین حصیت ختم کرتی تھی اس دن کے موقع پر ملک پھر میں صبح دس پجے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی چیلی ویژن چینلوں اور ریڈیو سٹیشنوں سے پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی طرح نے بجائے گئے اور ایک منٹ کے لیے ٹریفک بھی رکی رہی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوز سٹریٹس کے مظالم اور کشمیری امام کے خلاف بھارت یک طرف غیر قانونی کاروائیوں کے مضمت کے لیے ملک پھر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان نے آج مظافرہ باد میں مظلوم کشمیریوں کی یاد میں مظاہمتی دیوار کا اقتطاق کیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں فوجی محاصرے کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر آزاد جمہو کشمیر کے صدر اور وزیراعظم اور دوسرے سیاسی رہنماوں کے ساتھ یک جیتی واک میں بھی شرکت کی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈاکٹر آصف حسین نے وزیراعظم کو مظاہمتی دیوار کے بارے میں بریفن دی یوم استحصال کے موقع پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جیتی کے لیے آزاد جمہو کشمیر قانون سازے سملی کے خصوصی جلاس مظفرہ باد میں چاری ہے وزیراعظم عمران خان خصوصی جلاس سے خطاب کریں گے جس کا مقصد بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ یہ جیتی کا اظہار کرنا ہے سردر ڈاکٹر آریف علوی نے عالمی براضی پر زود دیا ہے کہ وہ بھارت سے پر دباؤ ڈالے کہ وزیراعظم کو بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جمہو کشمیر میں رسائی دیں تاکہ وہاں کے حقائق سامنے لائے جا سکیں واجوہم استحصال کے سلسلے میں اسلام آباد میں کریلر سے خطاب کر رہے تھے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو کبھی لیے وہ جنیبہ کرنے جن کے خلاف بردی میں اور اقرام متحدہ جن کے خلاف بردی میں لائے ہیں ان کو باکست لیا جائے اقرام متحدہ اپنے بازوں پر دنیا اقرام آنے دنیا سے میری اقیل ہے کہ دو خمک تازم ہوا ہے تو آئیس کی سے میری اقیل ہے کہ ارواد کو سمجھیں اور ازاد کو کشمیروں کا ساتھ دیں ڈاکٹر آریف علوی نے اس عظم کا بھی عیادہ کیا کہ پوری پاکستان قوم مسئلہ کشمیر پر متحد ہے اور کشمیر کے نسل بلعین کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی انہوں نے کہا کہ کشمیر یہ خود کو تنہا نہ سمجھیں کیونکہ پاکستان انہیں حق قدرادی دلوانے کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری رکھے گا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر کے فوجی محاصل کے ایک سال مکمل ہونے پر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہاری جہتی کے لیے لہور میں نکالی گئے ویلی کے قیادت گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور وزیرالہ عثمان بزدار اور صوبائی وزرانے کی مزید تفصیلات ہم سنتے ہیں اپنے لہور کے نمائندے سے پنجاب بھر میں کشمیریوں سے اظہاری اگجہتگی کے لیے ریلیاں اور تقریبات منعقت کی جا رہی ہیں لہور میں مرکزی ریلی گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں نکالی گئی کشمیریوں سے اظہاری اگجہتگی کے لیے آج پنجاب استمبلی نے شام سات بجے خصوصی اجلاس طلب کیا ہے اجلاس میں کشمیر کی قرارداد منظور کی جائے گی یہ ریپورٹ پیش کر رہی تھی شازیہ مشتاق بھارت کی غیر قانون ازیر قبضہ جمہو کشمیر میں فوج محاصرے کے ایک سال مکمل ہونے پر آج کراچی کے علاقے سیوئیو میں ایک ریلی نکالی گئی مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان کے نمائندے کی اس ریپورٹ میں ملکی طرح کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے آج یوم میں استحصال منع جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر بھارتی فوج کے مظالم اور بھارتی سرکار کا اصل روپ دنیا کو دکھانے کے لیے ٹرین مارچ کا احتمام کیا گیا یہ ٹرین مارچ کینٹسٹیشن کراچی سے شروع ہوا جو خیدر آباد نواب شاہ خیرپر اور دیگر شہروں سے ہوتا ہوا سخر میں اقتطام پذیر ہوگا اس سپورٹ کے ساتھ تھے الطاف پیرزادو پشاور میں یوم استحصال کے سلسلے میں خیبر پختونخواہ کے وزیر عالم محمود خان کے زیر قیادت ایک ریلی نکالی گئی مزید تفسیدات ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس ریپورٹ میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان نے عالمی برادی پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارت کے مظالم کا نوٹس دے انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں گزشتہ سات اچروں سے ریاستی دیشتگردی کا ارتکاب کر رہا ہے گلگت بلتستان کے تمام تینوں دویشنوں میں ایک جیتی ریلیاں نکالی گئیں جس میں مقروری نے گزشتہ ایک سال سے کشمیروں کی حقوق سلب کرنے اور انہیں فوجی محاصرے میں رکھنے پر بھارتی حکومت کی مظمت کی مزید تفسیدات ریڈیو پاکستان کے نمائندے شیر محمد کی اس ریپورٹ میں یوں میں استحصال کشمیر آج گلگت بلتستان میں بھی اس عظم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ کشمیروں کی حمایت مسئلہ کشمیر کے حل تک جاری رکھی جائے گلگت بلتستان اور دیامر ڈیویجنوں کے ازلا میں آج صبح کشمیروں کے ساتھ اظہار ایک جیتی بھارتی حکومت کی مظالم کے خلاف آواز پلند کرنے کے لئے احتجاجی ریلیاں برامت کی گئی آزاد جمہ کشمیر کی وزیراعظم راجع فاروق حیدر کی زیر قیادت جو ہمیں استحصال کے موقع پر مظفر آباد میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی تفسیرات ریلیو پاکستان کے مظفر آباد کے نمائندے مباشر نقفی سے پنٹرول لائن کے دونوں اطراف پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج جو میں استحصال منا رہے ہیں بھارت کے زیر تصلت جمہ کشمیر کی مظلوم عوام سے یک جہتی کے اظہار اور ان کی لازوال جدو جہت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آزاد کشمیر بھر میں ایک منٹ کی خموشی اختیار کی گئی جلسے جلوسوں اور احتجاجی ریلیوں میں گزشتہ سال آج کے روز بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کی شدید مضمت کی جا رہی ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پارلیمانی امور کی مشیر بابا روان نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جوانتیں مشلع کشمیر کے بارے میں متحد ہیں آج اسام آباد میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں سینٹ کی بحث میں سریعتیب انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو روز کے دوران اہم اقتماد کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر جانے والی تمام شہرائوں کو اب سلی نگر شہرائیں کہا جائے گا شہرین امان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوجی محاصر اور کرونا وارث کے وباہ کے باعث گزشتہ ایک سال بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے عوام کے لئے انتہائی مشکل رہا انہوں نے مغربی ملکوں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقوں میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں مولانا عبدالغفور حیدری نے مسئلہ کشمیر پر عالمی برادی کی قاموشی پر افسوس ظاہر کیا وزیر امور امی کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ پانچ اگرس کشمیر کی تاریخ میں ایک اور سیادین ہے کیونکہ بھارت نے اس دن عالم قوانین کے قلاب ورزی کرتے ہوئے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کی آئینی حصیت ختم کرتی تھی اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کی کاروائیاں آر ایس ایس کے زیر اثر ہندو طوا کے نظریہ کا مذہر ہیں جن کا مقصد عقلیتوں خصوصا مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھنا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندور منیر اکبر نے کہا ہے کہ پاکستان پورے عظم کے ساتھ کشمیریوں کے سانہ بشانہ کھڑا ہے اور جب تک وہ آزادی حاصل نہیں کر لیتے پیشے نہیں ہٹے گا انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے ناقابل تنصیق حقق خود ارادت کو تسلیم کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے مہرین نے بھارت اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خود صورتحال کے حل کے لیے فورے اقدامات کرے ایک پریس لیس میں انہوں نے کہا کہ فوری کاروائی نہ گزیر ہے اقوام متحدہ کی مہرین نے مزید کہا کہ ہمیں خاص طور پر تشویش ہے کہ کرونا وائرس کے عالمی وبا کے دوران متعدد مظاہرین زیر حراست اور انٹرنیٹ پر پابنیاں اب بھی جاری ہیں اولٹری فورڈ میں پہلے کرکٹرس میں پاکستان نے انگرین کے خلاف اپنی پہلی ہیننگس میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ایک رن بنایا تھا اس کا کوئی کھلاری آؤٹ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے پاکستان نے ٹوز چیز کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلٹ کے فوری بات بنیادی حقوق اور کشمیر میں بھارتی مظالم کے انوان سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آنڈا بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم شیمال مشرق پنجاب مشرق بلوچستان سندھ اور کشمیر میں گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آسے پیک ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ سمباد پیٹس ڈگری سنٹیگریٹ دوہر کوئٹ آر مزفراباد سیتیس کراچس چھتیس پشاور چالیس گلگت بائیس اور مری اٹھائیس ڈگری سنٹیگریٹ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق سرنگر پلواما شپئیان بارہ مولا لے اور انہتناک میں مطلع جسوی طور پر آبرالو دینے اور کہیں کہیں گرچمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آسے پھر سرنگر پلواما اور بارہ مولا میں درجہ حرارت تیس ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا جمہو پہ تیس شپئیان اور انہتناک میں تیس ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا خبریں ختم ہوئیں ریکارڈ کیا گیا